موسیقی السلام علیکم ناظرین میں عزر خان سلامے ٹی وی انڈیا کی ایٹ پاپ ففتی نیوز میں آپ سبی کا خیر مردم کرتا ہوں پندرہ فیبر وری دوہزار چوبیس چان کے ساب سے آج پانچ شابان چودہ سو پینٹالیس ہجری ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی پندرہ اہم خبروں کی جانب کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے تینوں ملکوں کے وزراء آزم کے مشتری کا بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ایسے اشاروں پر انتہائی تشویش کا شکار ہے کہ اسرائیل رفع میں زمینی پیش قدمی کے منصوبہ بندی کر رہا ہے بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے میانمار کے تین سو تھی سرہدی محافظوں اور فوج کے اہلکاروں کو واپس بھیجنے کا عمل آج جمعیرات کی صبح شروع ہو گیا اس سے قبل دونوں ممالک کی سرہدی سیکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان ہونے والی ملاخات میں اس معاملے پر باتشیت کی گئی تھی امریکہ کے کنساس میں بوت کو سوپر وال کی جیت کا جشن ماتم میں بدل گیا جیت کے جشن میں نکالے گئے ریلی کے دوران کی گئی اچانک فیریم میں کم سے کم ایک شخص کی موت ہو گئی اور اکیس دیگر زخمی ہو گئے زخمیوں میں نو بچے بھی شامل ہیں وزیر اعظم نرندر موڈی متاہدہ عرب امارات کے دو روزہ دورے کے بعد خطر پہنچ گئے جہاں ان کا دعا میں شاندار استقبال کیا گیا دعا پہنچنے کے بعد پی ام موڈی نے خطر کے وزیر اعظم السانی سے ملاقات کی جس میں تجارت اور سرمایہ کاری توانائی خزانہ جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ہندوستانی جوڑا بچوں سمیت امریکی ریاست کلیفورنیا کے گھر میں ختل کر دیا گیا ہندوستانی ریاست کے کرلہ سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے چار افراد میاں بیوی اور دو جڑوا بچے منگل کے روز تیرہ فیبروری کو کلیفورنیا کے سان میٹیو شہر میں اپنے گھر کے اندر مردہ پائے گئے ہندوستانی میڈیا کے مطابق امریکی پولیس کا بتانا ہے کہ میاں بیوی کے جسموں پر گولی لگنے کے نشانات موجود ہیں جبکہ مزید تحقیقات جاری ہے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے دہلی چلو مارچ کر رہے کسانوں کو شمبو بارڈر اور سنگو بارڈر پر روک دیا گیا ہے آج یعنی پندرہ فیبروری کو چندگڑ میں مرکزی حکومت اور کسان لیڈروں کے درمیان میٹنگ ہونے والی ہے اس سے پہلے کسانوں کو دہلی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھاری رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہے راہل گاندی نے بی جے پی حکومت کو جھوٹ اور نائنصافی کی زمانت خرار دیا کانگریس لیڈر راہل گاندی جمعیرات کو بیہار کے شہر اور انگاباد پہنچنے والے ہیں اس سے قبل انہوں نے وزیراعظم نریندر موڈی اور بھارتی آجنتہ پارٹی کو اپنے نشانے پر لیا انہوں نے موڈی کی گیارنٹی پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ پہلے پرانی گیارنٹیوں کا حساب دیا جائے دہلی اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج سے شروع ہوگا اور 21 فروری تک جاری رہے گا اجلاس صبح 11 بجے لیفٹینٹ گورنر وینے کمار سیکسینہ کی خطاب سے شروع ہوگا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بجٹ اجلاس ہنگامہ خیز رہنے کا امکان ہے اتر آکھن کے حلوانی میں آٹھ فروری کو ہوئے تشدد کے بعد نافذ کرفیو میں جمعیرات کو نرمی کر دی گئی نیوز پورٹل اے بی پی پر شائع خبر کے مطابق نئے نیتال کی ڈی ایم بندنا سین نے فسادات سے متاثرہ علاقے میں کرفیو میں نرمی کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ اپنے روز مرہ کی ضروریات کا سامان خرید سکے جمعو کے نگروٹاو علاقے میں اسکل کی عمارت کے اندر تینوے کی موجودگی سے خوف و حراس پھیل گیا تلنگانہ بھر میں ریایت پر ٹریفک چالانت کی ادائیگی آج یہ آخری تاریخ ہے بتایا جا رہا ہے کہ ٹریفک چالانت پر ریایت کی ادائیگی کی مدد آج رات کو ختم ہو جائے گی واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے گاڑیوں کے زرے التواز چالانت پر بھاری ریایت کا اعلان کیا تھا وعدوں اور زمانتوں پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے اسمبلی میں بجٹ مباحثہ کے دوران اکبر الدین اویسی کا مطالبہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کریم نگر کے ایک سیشن جج کے بیٹے کے خلاف دست درازی کا مخدمہ درج نہ ہونے پر شدید برامی کا اظہار کیا ہے ہائی کورٹ نے محکومہ پولیس سے سوال کیا کہ خاتون کو پانچ گھنڈے تک پولیس اسٹیشن میں روک کر رکھا گیا کیا یہ کوئی تفریحی مخام ہے پولیس اسٹیشن میں خاتون کو صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک روک رکھنے پر عدالت نے برہمی ظاہر کی رینو کا چودری اور انیل کمار یادو تلنگانہ سے راجعہ سباہ کے لیے کانگریس امیدوار تین نشیشتوں سے مخابلے کی خیاس آرہیاں ختم ایک سینئر اور ایک نوجوان کو ہائی کمان نے موقع دیا ہے اکبر الدین اویسی کی صاحبزادی لندن سے بیریشتر کے امتحان میں کامیاب کنیز فاطمہ کو دکن کی سب سے کم عمر مسلم بیریشتر کا اعزاز حاصل ہوا تو ناظر اگرام یتی سلامی ٹی وی انڈیا کی ٹاپ ففٹین نیوز دیجئے آپ کے دوست عزر خان کو اجازت اللہ حافظ